سلام علیکم اسلام علیکم ویڈیو سوا ٹسٹنگ سرس انٹرمیڈیٹ کٹیگری آج 26 جون کا پیپر مارننگ شفٹ کا وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جنرل نالچ کا پوشن پہلا قصہ ہے پہلا قصہ ہے ہائی کوٹس آر ان پاکستان تو پاکستان میں ٹوٹل پانچ ہائی کوٹس ہیں چار تو ہمارے صوبے ہیں ہر صوبے کی ہائی کوٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اسلام آباد ہائی کوٹ ہے تو ٹوٹل پانچ ہو جاتی ہے نیشنل ہائیوے انٹین is also known as تو انٹین جو ہے وہ کراچی گوادر ہائیوے کا نام ہے انٹین سی اپشن رائٹ ہو جاتا ہے ارشد ندیم وانا گولڈ میڈل ان جیولن تھو فر پاکستان ان ارشد ندیم نے ابھی جو ریسنلی کومن ویلت گیمز ہوئی ہیں دوزار پائیس میں اس میں گولڈ میڈل جیتا ہے پاکستان کے لیے سی اپشن رائٹ ہو جاتا ہے شرائن آف بابا فرید is located in تو رائٹ اپشن ان میں سے ہے پاک پتن بی اپشن رائٹ ہے چاپ is a traditional ڈانس آف تو چاپ جو ہے بلوچی ڈانس ہے بلوچستان کا ا اپشن رائٹ ہو جاتا ہے اس کو سنے دی اول نیم آف فیصلہ باد اس تو فیصلہ باد کا پرانا نام تھا لائلپور سی اپشن رائٹ ہے دی برڈ that lays the largest egg is تو سب سے بڑا انڈا جو ہے وہ شتر مرکہ ہوتا ہے سی اپشن رائٹ ہے آسٹریچ گلوبل ڈے آف پیرنٹس is celebrated on تو گلوبل ڈے آف پیرنٹس جو ہے وہ فرس جون کو منایا جاتا ہے بی اپشن رائٹ ہے نیکس کوسن ہے which of the following merges in the جہلم ریور تو ان میں سے جو ہے وہ ریور راوی جو ہے وہ جہلم میں مرج ہوتا ہے سی اپشن رائٹ ہے ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک is situated in تو یہ بلوچستان میں ہے بی اپشن رائٹ ہے بینککک is the capital of رائٹ اپشن is بی تھائیلینڈ the old name of Ethiopia was abysina a option is right the statue of liberty is in تو یہاں پہ statue of liberty جو ہے وہ نیو یارک میں ہے یونائٹس سٹیٹس میں اور ویسے فرانس نے جو ہے وہ گفت کیا تھا USA کو d option right ہے نیکس کوسن ہے موگل ایمپرر جلال الدین محمد اکبر was born in تو اکبر کی پیدایش جو ہے وہ عمر کوٹ میں ہوئی تھی d option is right جو کہ سندھ کا شہر ہے کیدی آزم ڈے is celebrated on تو کیدی آزم ڈے کیدی آزم ڈے جو ہے وہ پچیس دی سمبر کو منایا جاتا ہے d option right ہے پھر آپ آجائیں ایبری ڈے سائنس کی طرف ایبری ڈے سائنس تھوڑے سے مسکل ہیں آج question which of the following organisms are invertebrates تو ان میں جو ورمز ہیں right option worms بن جاتا ہے یہ invertebrates ہوتے ہیں which of the following animals are warm-blooded تو birds جو ہیں وہ warm-blooded ہوتے ہیں d option right ہے ایمیفیبین لے دیئر ایگز on تو ایمیفیبین جو ہے وہ پانی نرم یعنی گیلی جگہ کے اوپر جو ہیں وہ اپنے انڈے دیتے ہیں b option right ہو جاتا ہے which of the following bird use their wings to swim in the water تو ان میں سے یہ پینگوین ہے وہ right option بن جاتا ہے لیکن اس کو ایک مرتبہ confirm ضرور کر لیجے گا a device that opposes the flow of electron in electronic circuit is called تو اسے resistance یا resistor کہا جاتا ہے c option right ہے next پھر اگلے question کی طرف ہے the rod cells of retina are responsible for vision in تو یہ night vision night vision right answer ہے night vision mean جب light shave کم ہو جاتی ہے تو ان میں سے dim light یا کم light shave right option بن جاتا ہے what is the percentage of nitrogen gas to 78% ہوتی ہے nitrogen ہوا میں a process in which nuclei of heavy elements are broken into lighter nuclei and produce a large amount of heat energy is called nuclear fission a option is right fission کہتے ہیں اس کو the study about celestial objects of the universe is called اس کو کہا جاتا ہے astronomy d option right ہے the brightest star visible in the sky without a telescope is serious a option right ہے next پھر آجائیں جی indian national congress was established during which time indian national congress جو ہے وہ 1885 میں بنی تھی اب ان میں اگر آپ options کو دیکھیں تو خلافت movement جو ہے وہ 1919 کی ہے all india muslim league 1906 میں بنی ہے partition of bengal 1905 میں ہوئی ہے تو پیچھے اے اپشن رہ جاتا ہے علیگرڈ educational movement اے اپشن رائٹ ہو جاتا ہے سون آفٹر ڈی ریزیگنیشن آف کانگریس منسٹرز دیورن 1937 تو 1939 دی محمد علی جنہ کال ڈو مسلم league to celebrate the day of deliverance جو ہے مسلمانوں نے منایا تھا 22 دسمبر 1949 c option right what was the function of first constituent assembly of pakistan پاکستان کی پہلی کانون سا assembly کا جو کام تھا وہ آئین بنانا to frame the constitution b option is right next question vudhu یعنی ablution vudhu has ڈیش فرائز تو vudhu کے چار فرائز c option is right the third option is right یہ تھی ہماری چھوٹی سی ایک ویڈیو جنرل knowledge related next جو پارٹ آئے گا اس میں انشاءاللہ انگلیش اور باگی سارے portions کو ڈسکوس کریں گے لیکن دب تک اللہ حافظ